ہیلو ایبری بڑی آپ کھیلے کبڑی توڑے سب کی ہڈی تو آج کا مارا ٹوپک ہے انحراف نور اور جس کو ہم لوگ انگلیش میں ریفریکشن آک لائٹ کہتے ہیں بچوں تو آؤ چلو میرے ساتھ سیکھیں میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا خوبصورت سا چینل فزکس کے استاد تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے ٹوپک کی تو آج کے لیکچر میں ہم لوگ انحراف نور اور انحراف نور ان دو ٹوپک پر جو ہے وہ چلچہ کریں ٹھیک ہے بچوں تو تھوڑا سا ایک پریویس نولیج چاہیے ہوگا انحراف نور سمجھنے سے پہلے آپ کو کچھ انہکار سے نور سمجھنا پڑے گا کہ انہکار سے نور کیا ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو دیکھو میں نے ایک ڈائیگرام بڑھایا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں میں نے پیچھے کی طرف لائن پروہ کیا ہے یہ ہمارا ہے آئینہ کون ہے بچوں یہ ہمارا میرر ہے ٹھیک ہے میرر ٹھیک ہے آپ جو دے ٹو دے لائف میں آئینہ استعمال کرتے ہیں پلین میرر ہے ٹھیک ہے کلیر ہوگئے بات جو کہ اب یہ آگے چل کے اور بھی میرر کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں آپ نے نائند کلاس میں کیا ہوگا مکر آئینہ اور مہد دیو آئینہ برابط یہ پلین والا ہے تو اس پر یہ جو بنایا گیا یہ لائن سے براہ کیا گیا یہ کوئی لائٹ نہیں ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں بچوں امود کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امود نارمل تو نارمل یعنی یہ پرپینڈگولر لائن ہوتی ہے جو کہ اس ریفلیکٹنگ سرفیس کے آئینہ میرر کے ساتھ آپ بول سکتے ہیں آئینے کے ساتھ نبے کا ذاویہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک چھوہ جو آپ کو آتی طرف دکھا ہے یہ ایک لائٹ ہے جس کو ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں شوائے وقوب ٹھیک ہے انسیجنٹ رے تو یہ اس پوائنٹ پر کیا ہو رہی ہے فال ہو رہی ہے اور اس پوائنٹ پر گرتے ہی یہ کیسے اس طرف چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو کہہ رہے ہیں ہم لوگ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یعنی اس کا انکاز ہو رہا ہے تو اس رے کو اس شوائے کو کیا کہیں گے شوائے منکسہ اور یہ جو آنے والی رے ہے اس کو کیا کہیں گے شوائے وقوب تو انسیجنٹ رے اور ریفلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس انکاز نور ہے کیا تو جب کوئی شوائے ٹھیک ہے یہ کسی آئینے پر پڑتی ہے یا ایسی سطح پر جو کہ مطلب انکاز کرتی ہے ریفلیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے آئینہ ہمارا ہے تو اس کی سطح پر جیسی پڑتی ہے تو یہ اسی واسطے میں پلٹ جاتی ہے جس واسطے سے آتی ہے اسی واسطے میں پلٹ جاتی ہے یعنی یہ آئینے کے اندر نہیں جانے والی یہ شوائے آئینے کے اندر نہیں جائے گی تو اسی واسطے میں پلٹ جاتی ہے تو اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں انکاز کرتے ہیں یہ بات سمجھ آگی اوکے اور جو رول ہمارا ہے وہ کیا ہے تو اس کے اندر دو رول ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے پہلا رول جو ہے پہلا قانون کیا کہتا ہے تو یہاں پر یہ جو انکاز نور کے کمانین بول رہا ہے تو کمانین ہے یعنی پلورل ہے نا ٹھیک ہے تو دو قانون ہوتے ہیں کتنے قانون ہوتے ہیں دو قانون تو مستوی پہلے اس کے لیے آپ کو جو ہے نا پہلا پوائنٹ سمجھنے کے لیے مستوی سمجھنا پڑے گا تو یہاں پر دیکھو یہ ایک شخص میں نے یہاں پر کھڑا کر رکھا ہے یہاں پر آپ دیکھو یہ ایک plane ہے ٹھیک ہے جو کہ اس شخص کو کیا کر رہا ہے ایسے کاٹ رہا ہے ٹھیک ہے برابر اور یہ coronal plane دیکھیں گے جو اس طریقے سے ایسے یہ ایک plane ہو گیا ٹھیک ہے جو ایسے کاٹ رہا ہے اور ایک plane کونسا ہو گیا جو سامنے سے ایسے آدھا کر دی رہا ہے سمجھ آری بات clear ہے تو اس طریقے سے آپ کو تین plane دکھائی دی رہا ہے تو plane ابھی سمجھنا آگیا اس کو مستوی کہتا ہے کیا کہتا ہے مستوی تو اگر شوا جو ہے یہ مان لوں coronal plane یہ والے plane سے ایسے شوا آ رہی ہے ٹھیک ہے تو مان لیجئے اس point پر fall ہو رہی ہے اس point پر تو یہاں سے light ایسے گرنے کے بعد اسی مستوی میں مستوی میں ہو گی ٹھیک ہے یہ آنے والی رے اور یہ جانے والی رے تو یہ جو آپ مستوی دیکھ رہے ہیں یہ والا ٹھیک ہے یہ مستوی تو جو شوا ہوگی وہ ایک ہی مستوی میں ہو گی یہ ایسے آ کر ٹھیک ہے یہ یہاں آ کر یہ اس طرف نہیں چلی جائے گی ایسے نہیں جائے گی اس مستوی میں نہیں ہو گا سمجھ داری بات یہ اور کوئی مستوی میں نہیں جائے گی یہ دونوں جو ہے ایک ہی مستوی میں ہو گی تو ہماری شواہ وقو اور شواہ منقصہ اور یہ امود یہ سب کے سب ایک ہی مستوی میں ہیں اور جو آپ بورڈ کا جو مستوی دیکھ رہے ہیں یہ اسی مستوی میں واقع ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی مستوی میں ہوں گی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ایک مستوی میں لائٹ آ رہی ہے اور وہ دوسرے مستوی میں چلے جائے تو ایسا کبھی بنی ہوگا تو پہلا رول ٹھیک ہے دوسرا رول کیا ہے کہ جو شواہ وقو امود کے ساتھ میں جو اینگل بنایے گی دیکھو یہاں پر اس کو لکھتے ہیں انگلش میں کیسے ہیں بچوں انسیڈنٹ کیسے لکھتے ہیں انسیڈنٹ کا آئی اینگل جو ہے وہ لکھا جائے گا انسیڈنٹ رہ تو شواہ وقو جو امود کے ساتھ اینگل بناتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں آئی اینگل بولتے ہیں یا اس کو ہم لوگ اینگل آف انسیڈنٹ بولیں گے یا زاوی ای وقو کیا کہیں گے آئی کو اردو میں کیا کہیں گے بچوں زاویہ کیونکہ یہ زاویہ ہے نا تو زاویہ ای وقو ہے نا وقو زاویہ ای وقو اور یہ کونسی ہے شواہ منقسہ تو شواہ منقسہ بھی نا امود کے ساتھ کچھ اینگل بنائے گی تو اس اینگل کو ہم لوگ اس کو انگلیش میں دیکھو کیسے کسے لکھتے ہیں ریفلیکٹیڈ رے تو ریفلیکٹیڈ کا آر تو اس کو سمال آر ایسے لکھا جائے گا اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے اینگل آف ریفریکشن بولیں گے یا اس کو ہم لوگ مردو میں کیا کہہ سکتے ہیں زاویہ منقسہ کیا بولیں گے زاویہ منقسہ ٹھیک ہے سمجھ آگے بچھو اوکے اب رول کیا ہے رول بولتا ہے کہ آئی آر کے ہمیشہ برابن ہوگا رول کیا ہے سیکنڈ رول کیا ہے آئی ہمیشہ جو ہے آر کے کیا ہوگا برابن تو اتنا نالج بچھو آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلی بات تو انعقاس کیا ہوتا ہے انعقاس جب بھی شوہ کسی انعقاسی ستے سے ٹکرائے گی جیسے کہ یہ آئینہ ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے لائٹ کو ٹھیک ہے جیسی لائٹ اس پر پڑے گی جیسی شوہ اس پر پڑے گی ٹھیک ہے تو وہ ٹکرا کر واپس یہیں آ جائے گا جیسے آئینے میں آپ دیکھتے ہیں کانک سے آپ کی شوہ جاتی ہے ٹکرا کر واپس اسی واسطے میں آتی ہے آئینے کے اندر نہیں جاتی ہے سمجھ داری بات اوکی اور دوسرا جو ہے اس کے قوانین کیا تو اس کے دو قوانین ہیں اس میں شوہ وکوش شوہ منقصہ اور یہ امود یہ ایک ہی مستوی میں ہوتے ہیں جیسا میں نے مستوی سمجھایا آپ کو الگ الگ پلینز ہوتے ہیں تو یہ ایک ہی مستوی میں ہوتے ہیں کبھی اپنا پلین چھوڑ کر دوسرے پلین میں نہیں بھاگیں ٹھیک ہے اور شوہ وکو امود کے ساتھ جتنا انگل بنائے گی شوہ منقصہ بھی اتنا ہی انگل بنائے اس کو آر بولیں گے اور یہ دونوں کیا ہوگا برابر برابر آئی اور آر ہمیشہ مان لیجے اگر یہ تیس ڈگری انگل بناتا ہے تو یہ بھی کتنا بنائے گا تیس بنائے گا اتنی بات سمجھنا آگئی چلو بہت بڑی ہے تو یہ ہمارا پریویس نالج جو ہم کو چاہیے تھا تو یہ چیز تو ہوگئی نیکس ہے انحرافے نور اب جب ہم کو یہ چیز سمجھ آگئی کہ نیکاسے نور کیا ہے تو دوسری چیز بھی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو آج اب بات کرتا ہے اس پہ بھی یہ میں نے لے لیا ٹھیک ہے اب میں جو ایک گلاس لیب لے رہا ہوں یا تو ایک کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس ڈائیگرام کو سمجھ لیتا ہے تو وہ چیز ہے پرانی والی سمجھ جائے گی ٹھیک ہے اس کو سمجھنا ضرور تو انحرافے نور آپ کو سمجھ جائے گا آؤ اس کو سمجھیں اور اس پر سوال بتاتا ہوں بزہدار ٹھیک ہے اس کے سوال بتاتا ہوں کہ کیا کیا آپ کو اوبجیکٹیز میں پوچھا کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو یہاں پر کیا کیا ہے یہ جو ہے نا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مستتیل نمہ ٹھیک ہے شیشے کا مستتیل ہے یہ تو یہ کیسا ہوگا پہلی بات تو شفاف ہوگا یہ آپ کو لیب بگرہ ہمیں دیکھنے کوئی مل جائے گا چھوٹا سا تکڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے مستتیل نمہ گلاس لاب جس کو بولتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ویسے پین والا ایکسپریمنٹ ہے ویسے لیزر سے بہت اچھے سمجھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے ایک لائٹ انسیڈنٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں میں آپ کو کچھ رول بھی آپ کو کرواؤں گا ٹھیک ہے تو وہ بھی اس میں ایک کمر ہو جائیں گے یہ ہوا کا واسطہ ہے اس بات کو جہاں رکھ لیا ٹھیک ہے کونسا واسطہ ہے یہ باہر ہوا ہے ادھر پورا جو ہے ہار طرف ہوا ہے یہ میرا کون ہے ایک گلاس ہے جس کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے شیشا ٹھیک ہے تو یہ مر پاس دو واسطے ہیں واسطہ مطلب میڈیم ہوا ایک واسطہ ہو گیا پانی ایک واسطہ ہو گیا شیشا ایک واسطہ ہو گیا ٹھیک ہے ڈائیمنڈ ایک بات ٹرانسپرنٹ ہونا چاہیے اس بات کو جہاں رکھ لیا لائٹ پاس کروانا ہوں ٹھیک ہے تو ڈائیمنڈ ہمارا جو ہے وہ کیا ہو گیا ہیرا بھی ایک واسطہ ہو گیا ٹھیک ہے اب سنیئے یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ایک شوہ کو بھیجتے ہیں ٹھیک ہے یہ رے یہ کونسی رے ہے جو اس پوائنٹ پر گرنے والی ہے جو ہر ایک پوائنٹ کا ہم کو سب نام بتاؤنا چاہیے اس پوائنٹ کا نام ہے جس پر لائٹ جو ہے وہ گرنے والی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نکتہ وقو کیا کہتے ہیں مچھوں نکتہ یہ سب چیزیں آپ دیماغ میں بٹھائیں نکتہ وقو نکتہ ہے وہ ٹھیک ہے وقو کا نکتہ ٹھیک ہے جہاں پر جو ہے وہ شوہ وقو گرے گی یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ جو شوہ آ رہی ہے اس کا نام کیا ہے جو شوہ شوہ مطلب یہ رے رے آف لائٹ یہ لائٹ ٹھیک ہے تو شوہ وقو ٹھیک ہے شوہ وقو اور یہ نکتہ کا کیا نام ہو گیا نکتہ وقو اور یہ جو لائن ہم نے ڈراؤ کری ہوئے یہ والی اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں میں نے ابھی پریویس اس میں بتایا آپ کو اس کو امود بولتا ہے ٹھیک ہے اب اگر مان لیجئے کہ یہ یہ شیشہ نہیں ہوتا تو یہ شوہ کیسے جا رہی ہوتی یہ ایسے سیدھا 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 جا رہی ہوتی ایسے نہیں ہوتی لیکن چونکہ یہاں پر کیا ہے ایک شیشہ رکھا گیا ہے تو جب بھی جب بھی کوئش ہوا ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں جاتی ہے تو اس کی سمت بدلتی ہے کیا بدلتی ہے سمت بدلتی ہے اس سمت بدلنے کو ہی ہم لوگ کیا کہتا ہے آپ دیکھو یہاں پر میں نے آئینہ بات نہیں کیا یہاں پر میں نے شیشہ لیا ٹھیک ہے آئینے اور شیشہ میں فرق ہے آئینے میں آپ کو آر پار نہیں دکھائی دے گا اسی طرف کا دکھائی دے گا ٹھیک ہے اور شیشہ میں آر پار یعنی لائٹ جو ہے وہ آر پار ہوتی ہے تو یہ لائٹ اندر جاری دیکھو آپ کی بارے ایسے ککڑا کے میں نے یہاں بات نہیں کیا ویسے پارشل ریفلیکشن ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس کے ساتھ میں مکس نہیں کریں گے اب سنیئے تو جو شوا تھی اس کا راستہ تو یہ اوریجنل والا تھا لیکن یہ ایسے بینڈ ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کے ایسے بینڈ ہونے کوئی کیا کہتے ہیں مطلب اس کی جو سمت بدل جانے کوئی کیا کہتے ہیں اس کا راستہ کیسے تھا بھئی ایسے تھا اس کا راستہ کیسا ہونا چاہیے تھا یہاں سے جا رہی تھی ٹھیک ہے اس کا راستہ ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ایسے نہ ہوتے ہوئے اس پوائنٹ پر اس پوائنٹ پر آتے ہی کیا ہوگئی ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر آتے ہی اس کا راستہ جو ہے وہ ادھر چلا گئی ایسے کیوں بینٹ ہوگئی اور اس کو کیا کہیں گے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نور کا نور کی سمت بدلنا تو جس کو انحراف نور کہا جاتا ہے انحراف نور میرے خیل سے آپ کو سمجھ گیا کہ جب بھی کوئی شوا ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں جاتی ہے واسطہ الگ ہونا چاہیے تو اس کی سمت میں تبدیلی دکھائی دیتی ہے سمت بدل جاتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں بچھو انحراف نور تو پرانا ٹپک پر جاتے ہیں یہاں پر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر کیا لکھا ہے ہم نے ٹھیک ہے ہم نے یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ ٹیکس بک میں آپ کو دیفینیشنز مل جائے گی تاریخ یاد کریے گا اس کو جب نور کی شوا ایک شفاف شفاف یعنی ٹرانسپرنٹ جس میں سے آرپار دکھائی دے شفاف واسطے سے نکل کر دوسرے شفاف واسطے میں جیسے ہوا سے شیشے میں بھی دونوں بھی شفاف ہیں ہوا میں بھی تو آرپار دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے داخل ہوتی ہے تب اس کی سمت تبدیل ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ اس کا راستہ کیا ہوا بدل گیا اس کا ڈریکشن کیا ہوا چینج ہو گیا اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں انحراف تو میرے کال سے بچھو یہ آپ کو ایک دم کلیر ہو گیا ہوگیا انحراف نور کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی شوا ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں شفاف ایک شفاف واسطے سے دوسرے شفاف واسطے میں جائے تو اس کی سمت تبدیل ہی دکھائی دیتی ہے یا اس کی سمت بدل جاتی ہے اسی کے کیا کہتے ہیں انحراف نور چلو بہت بڑی ہے اب یہاں پر اور کیا کی چیزیں سمجھ رہی ہیں یہ تو سمجھ آگیا ہے انحراف نور ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے یہاں تک تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ٹھیک ہے یہاں تک تو میں نے سمجھا دیا یہاں سے شوا ایسے بینٹ ہوئی ٹھیک ہے چلو یہ بات تو سمجھ آگی اب یہ شیشہ میں تو شیشہ میں ایک ہی سمت رہی ہے یہ شیشے سے واپس جب باہر آئے گی یہاں باہر کیا ہوا ہے باہر کیا بچوں باہر ہوا ہے پھر سے یہ جو شوا ہے وہ کہاں آنے چاہ رہی ہے شیشے سے ہوا میں تو آپ دیکھو اس کی پھر سے سمت کیا ہو گئی بدل گئی اس کا جو original راستہ ہے اگر میں بنانا چاہوں کہ دیکھو یہ یہ اس کا original راستہ تھا اوکے اس کا original راستہ کیا تھا بھئی ایسے لیکن کیا ہوا یہ اس طرف بینٹ ہو گئی کس طرف بینٹ ہو گئی ٹھیک ہے اس طرف اس طرف جو بینٹ ہو گئی اب کیوں کون کب کیسے بینٹ ہو گا کدھر بینٹ ہو گا یہ سب رول میں سکھاؤں گا لیکن آپ کو ابھی یہاں پر کیا سمجھنا ہے کہ بینٹ ہو گی جب بھی شیشے سے ہوا میں یا ہوا سے شیشے میں جائے گی تو اس کا جو راستہ ہو گا original وہ کیا ہو جائے گا بدل جائے گا یہ بات سمجھنا آگئی تو اب راستہ بدل گیا پھر سے یہاں پر کیا ہوا انحراف انحراف انہو یہاں انٹر کرتے وقت بھی کیا ہوا انحراف انہو یہاں باہر نکلتے وقت بھی کیا ہوا انحراف انہو clear ہو گی بات بچوں اب آپ بولیں گے سر ہم کو کیسا پتا چلے کون کہاں بینٹ ہوگا تو اس کا بھی بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ رول کریں گے یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو رول کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کو تین رول سکھا رہا ہوں تین رول سمجھا رہا ہوں دیکھئے ذرا اس کو اب میں آپ کو تین رول بتانے جا رہا ہوں تو ردھہا دیجئے گا ٹھیک ہے پہلا رول میں جو ہے امود بنا دے رہا ہوں ٹھیک ہے پہلا رول جا ہے یہ لطیف واسطہ اور کسیف واسطہ کیا ٹھیک ہے تو ابھی جیسے ہوا اور شیشے کی بات چل رہی تو وہی دیکھ لوں ٹھیک ہے تو جب جو ہے ہوا سے یعنی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لطیف واسطہ کیا کہیں گے بچوں لطیف واسطے سے ٹھیک ہے یہ آنے والی رے ہیں ٹھیک ہے لطیف سے یہ لطیف بھائی سے لطیف کس کو کہتے ہیں لطیف واسطہ اور اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے کسیف واسطہ لطیف اور کسیف کیا ہوتا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا چرچہ کریں گے لیکن فلال آپ یاد رکھیں کہ جیسے ہوا ایک لطیف واسطہ ہے اور یہ شیشہ کیا ایک کسیف واسطہ ہے تو جب بھی کوئی شوا لطیف سے کسیف میں جاتی ہے تو یہ جو ہے نارمل کی طرف جھکتی ہے کدھر جھکتی ہے نارمل یعنی یہ امود بلو والی لائن جو دیکھ رہا ہے امود تو اس کا راستہ ہوگا ایسے سیدھا لیکن امود کی جانب امود کدھر ہے دیکھو امود امود یہ جو بلو والی لائن ہے تو یہ بلو کی طرف جھکے گی ایسے جھکے گی اس کا اورینجل راستہ یہ تھا لیکن یہ بلو لائن کی طرف یعنی امود کی جانب جھکے گی یہ ہو گیا میرا فرسٹ رول جب بھی کوئی شوا لطیف سے کسیف واسطے میں جائے گی یہ سے ہوا سے شیشے میں لطیف کسیف کا بھی ڈیفرنس سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا رول اس کا اُلٹا جب کوئی شوا جب کوئی شوا کسیف سے مطلب یہاں سے رہ جاری ہے فر ایجامپل ایسے ٹھیک ہے ایسے جاری ہے یا اس کو ایسے سمجھا دی کیونکہ وہی اپنا یوز ہوگا ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی شوا یہ دیکھیں یہ ایسے آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں تک موجھے اب اس کا اُریجنل راستہ کیسا ہے یہ دیکھو ایسا یہ اُریجنل راستہ ہے ایسے جانا چاہیے تھا لیکن ہم نے کیا دیکھا جب بھی کوئی شوا اب یہ گلاس جو ہے شیشہ ہمارے لئے کسیف واسطہ ہے اور باہر کون ہے ہوا جب ایسا اُلٹا ہو تب یہ اُمود کی جانب نہیں جھکے گی یہ اُمود کے پرے یہ دیکھو اس کا اُریجنل راستہ یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ اُمود کے پرے ایسے بینڈ ہوتی دکھائی گی سمجھ آری با تو یہ ہو گیا میرا سیکنڈ رول کون سا رول ہو گیا بچوں سیکنڈ رول تو کسیف سے لطیف میں جائے گی تو اُمود کے پرے جھکتی ہے اور لطیف سے کسیف میں جائے گی تو اُمود کی جانب یہ دو رول ہو گیا تیسرا رول سمجھا دیتا ہوں تیسرا رول کیا بچوں تیسرا رول ذرا دیکھئے گوھر سے ٹھیک ہے تھرڈ رول ٹیکس بک میں بنا ہوا ہی ہے آپ چاہیں تو اس کو تراغ سا گوترو کر لیں ٹھیک ہے اب اگر کوئش ہوا اُمود کے اوپر یعنی بلو لائن تو اگر بلو لائن کے الانگ یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہیں آ رہی ہے تو یہ کہیں بھی بینڈ نہیں ہوگی یہ سیدھا سیدھا نکل جائے گی کیسے نکل جائے گی سیدھا سیدھا بینہ بینڈ ہوا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اتنا پرفیکٹ نہیں بنایا لیکن آپ سمجھ لیجے تو جیسے آتی ہے یہ ویسے ہی یعنی بینڈ نہیں ہوگی یہ سیدھے سیدھے چلے جائے گی تو ہمارا جو مین رول یوز ہوں کے وہ ایک دو اور یہ تین رول مین لی جو پہلا دوسرا آپ کے لئے کام پہ ٹھیک ہے پہلا رول کیا ہے جلدی بلو بچوں لطیف سے جب بھی کوئی شوا کسیف میں جائے گی تو یہ کیا ہوگا امود کی جانب جھکتی ہے اور جب کسیف سے لطیف میں جاتی ہے تو امود کے پرے اور جب یہ امود کے اوپر ہی ہوگی ٹھیک ہے امود کے اوپر تو اب یہ بینہ اس کی سمت بدلے سیدھا سیدھا چلی جائے گی سمت آگیا ٹھیک ہے اس بات کو دھیان رکھے گا یہ تین رول اب یہ تین رول ہو گئے تو اب ہم لطیف اور کسیف بھائی کو ذرا سمجھ دیتے ہیں لطیف بھائی اور کسیف بھائی ہے نا تو لطیف اور کسیف کون ہوتے ہیں اس بات کو سمجھ دیتے ہیں لطیف واسطے کو ہم لگ انگلیش بلتے ہیں ریرر میڈیم اور کسیف واسطے کو ہم لگ بولتے ہیں دینسر میڈیم ٹھیک ہے جیسے ہوا کو دیکھئے اور گلاس کو دیکھئے پانی کو دیکھئے ٹھیک ہے تو ہوا کے کمپیریزن میں جب میں پانی کی بات کرتا ہوں تو ہوا کے جو مولیکیولز ہیں ابھی ہوا میں بہت ساری گیسز ہیں لیکن آپ ایک پارٹیکل کی طرح اس کو ایمیجن کیجئے ذرا تو ہوا کے جو ذرے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت دور دور ہوتا ہے اب اس کے اندر بہت ساری گیسیں ہوں گے مولیکیولز ہوں گے ہے نا سالی میں وغیرہ ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ سب کیا ہوں گے ایک دوسرے کے بہت دور دور ہے تو ہم دیکھو نا فیل کرتا ہے ہم کو لگتا ہے کھالی ہے ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے دور دور ہے کیا بہت دنس ہے ان کی کسافت زیادہ ہے کہ نہیں یہ بہت دور دور ہے تو ریر ہیں کم ہیں بہت دور دور ہے اور کم ہو بولا جائے گا کسیف واسطے کس کو بولیں گے جو دنس ہو دنس مطلب کیا ہو گیا جو ایک دوسرے کے بہت قریب قریب ہو ٹھیک ہے جیسے پانی کی جو سالی میں ہے پانی آپ دیکھتے ہیں تو پانی پانی میں آپ ہوا میں ہاٹ گھمائی ہے اور پانی میں ہاٹ گھمائی ہے تو آپ کو فرق فیل ہوگا کہ ہوا میں ہم یہ نہیں فیل کر پا رہے کہ ہاں کچھ لگ رہا ہے ہمارے ہاتھ میں لیکن پانی میں کیونکہ پانی کے سال میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے کیا ہے بہت ہی قریب قریب ٹھیک ہے تو وہ آپ فیل کرتے ہیں تو وہ دنس ہے وہ کسیف ہے تو کسیف اور لطیف میں فرق سمجھ آیا ٹھیک ہے جو جتنا زیادہ نزدیک نزدیک ہوگا وہ کیا ہوگا کسیف ہوگا جو دور دور ہوگا وہ کیا ہوگا لطیف ہوگا لیکن ایک بات دھیان رکھیں گا کہ ہوا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ لطیف ہی ہو ہوا میں بھی اگر میں ایک طرف لے لوں گرم ہوا اور ایک طرف کیا لے لوں سرد ہوا لے ٹھیک ہے تو اگر میں مان لیجئے دو حصے لیتا ہوں میں ٹھیک ہے دو حصے لیتا ہوں اوکے اس میں ایک طرف میں آپ کو بولتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ سرد ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے بچوں سرد ہوا ہے اور یہاں پر کیا ہے گرم ہوا دونوں طرف ہوا ہی تو ہوا تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ لطیف تو اب ہوا ہوا میں comparison کرنا ہے تو کیا دونوں بھی جو ہے وہ لطیف ہوں گی نہیں تو ایسا نہیں ہے تو یہاں پر دیکھو سرد ہوا کیا ہوں گی ایک دوسرے کے تھنڈی میں کیسا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کے بہت قریب قریب رہتا ہے تھنڈی لگتی ہے تو ایسا سکوڑ جاتا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے سرد ہوا کے جو مولیکیولز ہوں گے ایک دوسرے کے کیا ہوں گے گرمی میں کیا ہوتا ہے جب گرم کرتے ہیں گرم ہوا کیا بات کریں تو وہ کیا ہوں گے دور دور تو اگر دونوں کو کمپیر کریں سرد ہوا میں کیا ہوں گے ایک دوسرے کے نزدیک نزدیک اور یہ دور دور ہوں گے میں نے بولا جو جتنے دور دور ہوں گے وہ کیا ہوگا لطیب بھائی اور جو قریب قریب ہوں گے وہ کمان ہوگا کسیب بھائی تو ہمارے لئے کسیب واسطہ یہ ہوگا اور یہ لطیب واسطہ ہوگا سمجھ آگے بعد تو جب بھی ایسے واسطہ پتلے کا شوہ جو ہے وہ اس کا اپنا direction change کرے گی اس بات کن ہے بڑھے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑیہ ہوگیا ہمارا topic لطیب بھائی کسیب بھائی کے اوپر بھی ہم لوگ نے اچھا کر لیا اچھا ہے ٹھیک ہے بچوں چلو آپ کیا بات کریں اب ہم لوگ solve کریں گے یہاں پر اب اس concept کو سمجھیں گے یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہم نے سب چیز لگا لیے جتنا بھی تھا سب چیز لگا لیے یہ سب ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے rule سب سمجھ لیا اب ہم کو صرف یہ concept سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں سنو بچوں یہ شوہ آئی ٹھیک ہے آپ نے دیکھا اس شوہ کو یہ آتے ہوئے دیکھا یہ شوہ آئی کہاں پر گری نکتہ وقوع پر گری اور یہاں پر کیا بنا ہوا ہے امود یہ آنے والی شوہ کا نام شوہ وقوع اب یہ جو جس کی سمت بدلی اس کا نام کیا ہوگا بچوں شوہ منحریفہ کیا نام ہوگا یہ جو شوہ دیکھ رہے ہیں جس کی سمت بدلی جس کا انحراف ہوا موشوائے منحریفہ ہو جائے گی ٹھیک ہے کلیر ہو گئے بات اب یہ کیوں یہاں پر بینڈ ہوئی آپ کو سمجھ میں ہم نے رول کے ایکارڈنگ بتایا جب بھی لطیف سے کصیف میں جائے گی تو یہ امود کی جانب اس کا راستہ ایسا تھا لیکن یہ ایسے بینڈ ہوئی تو امود ایزر ہے نا تو امود کی جانب امود کی جانب امود کی جانب ٹھیک ہے تو امود کی جانب جو ہے وہ دوسرا اب یہ شیشے سے باہر نکلنا چاہیے تو یہاں پر دیکھئے اس کا راستہ ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ شوا شیشے سے کہاں آ رہی ہے اب ہوا میں یعنی کصیف سے لطیف میں کصیف سے لطیف میں شوا جو ہے وہ امود اس طرف ہے دیکھو امود اس طرف ہے تو امود سے پرے چکے گی امود سے پرے دور جا رہی ہے یہ والی لائن اس سے پرے جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ سنیئے یہ جو باہر نکلی جو شوا خارج ہو گئی جو آئی وہ شوا اے وکو جو بینڈ ہوئی وہ شوا اے منحریفہ گلاس کے اندر شیشے میں اور شیشے سے جو باہر نکلی جو خارج ہو گئی وہ شوا اے مخرجہ کیا کہیں گے بچوں شوا اے اس کا نام کیا ہوگا شوا اے مخرجہ بولیں گے جو خارج ہو گئی ہے مخرجہ تو مخرجہ بیسیکلی کون ہے بچوں یہ ہے ایمرجنٹ رے اس کو کیا بولتے ہیں انگلیش میں ایمرجنٹ رے تو ادھر سے ای ایمرجنٹ سے ایمرج ہو گئی باہر نکل گئی تو ای سے یہ ای ای انگل آیا تو اس نے جو اومد کے ساتھ انگل بنایا وہ کیا ہوگا ای ہوگا شوا اے منحریفہ کو ہم لوگ بولتے ہیں ریفریکٹید اب دیکھو یہ لفظ سمجھنا اس سے پہلے میں نے آپ کو ریفلیکٹیڈ اور ریفریکٹیڈ یہ دو لفظ بہتا ہے تو منقصہ آلگ ہے منحریفہ آلگ ہے ٹھیک ہے تو منقصہ میں ہم لوگ ای انگل دکھانے کے لئے آرہی دکھاتے ہیں ریفریکٹیڈ بھی تو دونوں میں فرق کیا دیکھو وہ ریفلیکٹیڈ ہوتا ہے اور یہ ریفریکٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو دھیان رکھے گا تو یہ جو ای انگل بناتا ہے یہاں پر اس کو سمال آر کہا جائے گا جو کہ ای انگل آف ریفریکشن ہوتا ہے ریفلیکشن نہیں جبکہ سمبل آر آری لیا جاتا ہے لیکن یاد رکھیں گا ٹھیک ہے ریفریکشن ٹھیک ہے تو ریفریکٹیڈ رے اور یہ جو ای انگل بناے گا اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے زاویہ منحریفہ ٹھیک ہے منحریفہ ہونے والا جو زاویہ ٹھیک چلو اب ایک چیز بچوں میں گوھر کرواتا ہوں آپ کو اس کے اندر آئی اور آر کو اگر چیک کریں تو آئی ٹھیک ہے یہ آر سے بڑا ہوتا ہے آئی کیا ہوگا اگر لطیف سے کسیف میں جائے گے تو آئی کیا ہوگا آر سے بڑا ہوتا ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھنا ہے لطیف سے کسیف میں جاتی ہے آئی جو ہے وہ آر سے جائے آر چھوٹا ہوگا یہ کلیر ہوگی بات اور جو شوائے وقوع اگر اس کا راستہ دیکھو گے آپ اسے یہ اور یہ والی جو رے ہے جس کو ہم لوگ نے امرجن شوائے مخرجہ کہا یہ دونوں آپس میں کیسے ہیں ایک دوسرے کے تو آپس میں یہ کیسے ہوتے ہیں متوازی ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں متوازی یہ وعدہ پکی یعنی شوائے وقوع سیدھا لے آؤ اس کو ٹھیک ہے شوائے وقوع ایسے شوائے وقوع سیدھا لے آتا ہوں اگر میں شوائے وقوع اور شوائے منحریفہ ایک دوسرے کے کیا ہیں متوازی ہوں گے سوری مخرجہ شوائے وقوع اور شوائے مخرجہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے متوازی ہوں گے اس بات کو دھیان رکھے گا ٹھیک ہے اس پہ اوبجیکٹیو سوال بنتا ہے ملٹیپل چوئس کوشن ایم سی کی بات ہے ٹھیک اس کو دیکھو میں اگر اٹھا کے ایسے لے جاؤں ایسے لے جاؤں یہ تو یہاں پر دیکھو اس کے پرلیل اسی کے لائن میں آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں سمجھ ٹھیک ہے یہ دیکھو کیسے ہیں یہ متوازی اب اگر آپ کو مقابل کے ذاویوں کے بارے میں اگر جانکاری ہوگی ٹھیک ہے مقابل کے ذاویوں کے بارے میں تو میں کیا کرنا ہوں دیکھو یہ لائن ایسے درو کرتا ہوں ٹھیک ہے اور دھیان دیجئے گا میں کیا کروں یہ والی لائٹ کو میں ایسے لے آیا ٹھیک ہے اور اس والی لائٹ کو بھی یہاں سے اٹھا کروں اس والی ٹھیک ہے اس والی لائٹ کو میں اٹھا کر یہاں لے آیا ٹھیک ہے تو اب اس کو گوھر سے دیکھیں آپ یہاں یہاں پر جو یہ اینگل ہے کیا یہ اس کے برابر نہیں ہوگا یہ والا اینگل میرا آئی تھا اور یہ والا اینگل کون ہے ای ہے ادھر گوھر سے دیکھیں ٹھیک ہے تو آئی جو ہے وہ ای کے کیا ہوگا برابر آئی مطلب اینگل آف انسیڈنس جس کو ہم لوگ کیا بہر رہے ہیں زاویہ وخو اور یہ کون ہے زاویہ مخرجہ ٹھیک ہے زاویہ ایسا آجا ہے زاویہ مخرجہ زاویہ ہے نا انگل ہے تو آئی اور ای کیا ہوگا ایک دوسرے کے برابر تو یہ پورا جو ایکسپلینیشن یہاں پر دن ہو گیا ٹھیک ہے بچوں چلو بہت بڑی آن اس کو آپ جو ہے وہ ریپیٹ کر لیجئے گا جو بھی میں نے چیزیں سمجھایا آپ کو اکی تو آپ کو دوبارہ جو ہے وہ بہت اچھے سمجھے گا تو ایک بار ریپیٹ کر لیجئے چیزیں جو میں نے سمجھایا آپ ٹھیک چلو اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے ہاں انہراف نور کے کمانے ٹھیک ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہوگا آپ کے لیے اس بات کو جیسے میں نے انہراف نور کے دو کمانے آپ کو سٹارٹی میں انٹروڈکشن میں آپ کو ایکسپلین کیا امود تو یہ میرا سی ڈی کون ہو گیا ایک امود ہو گیا ٹھیک ہے یہ کون ہے شوائے وقو آپ کو پتا ہے شوائے وقو کا جو راستہ وہ ایسا تھا یہ اس طرف کیوں جھکے گی آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے یہ والا سب پتا ہے شوائے منعریفہ کہیں گے اس کو جو جھک گئی امود کی جانب کیوں جھکے گی کیونکہ ہوا سے شیشے میں آرہا ہے لتیف بھائی سے کسیب بھائی 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 بھولتا ہوں ایسی لتیف واسطے سے کسیب واسطے میں آرہا ہے ٹھیک اوکے تو یہاں پر اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ پہلا پوائنٹ وہاں پر کہتا ہے ایک ہی مستوی میں مستوی آپ کو سمجھ آتا ہے نا شروعات میں دیکھ ایک ڈائیگرام میں جن رہا ہے تو شوائے وقو امود اور یہ شوائے منعریفہ یہ تینوں کے تینوں کیا ہوں گے ایک ہی مستوی میں ہوں گے اور یہ بلو والی لائن اور یہ جو ریڈ والی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ امود کے مخالف جانب یعنی ایک اس طرف تو ایک اس طرف ہوگا اور یہ تینوں ایک ہی مستوی میں واقع ہوں گے یہ ہمارا رول نمبر ون جلاتا ہے ٹھیک ہے کلیر ہوگے بات رول نمبر ٹو کیا ہے رول نمبر ٹو جو ہے وہ سنیل کا قانون ہے سنیل سلو ہے کونسا لاؤ سنیل سلو ٹھیک ہے سنیل سلو کیا ہے بچوں اس کو دھیان دیتے ہیں جیسے آپ نے کبھی سائن آف ایسے دیکھا ہوگا سائن تھٹی اینگل یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا سائن ٹرگنومیٹرک فنکشن جو دیکھا ہوگا تو جب سائن تھٹی دیکھتے تو آپ کو آنسر کتنا پتا ہے 1 بائی ٹو ہاف یعنی 0.5 اسی طریقے کیونکہ ہر ایک اینگل پر آپ کو سائن کی ویلوز پتا ہے ٹھیک ہے اب آپ بولیں کہ سر ہم کو تو مین میں نہیں پتا ہے نہیں لیکن ایک ٹیبل آتا ہے جس میں ساری ویلوز دی ہوتی ہیں سائن 1 ڈگری سے لے کر آپ کا جو ہے 90 ڈگری تک ساری ویلوز آپ کو دی ہوتی ہیں سائن 90 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے 0 سے 1 کے بیچ میں اس کی بسکلی minus 1 to 1 اس کی ویلو ہوتی ہے سائن کی ٹھیک ہے کیا وہ آگے چل کے آپ سیکھیں گے لیکن سائن آف سم اینگل کی کچھ ویلو آگی اس بات کو دہاں بکھیں ٹھیک ہے تو سنیل نے کیا کہا ہے سنیل کا روی جو وہ کیا ہے سنیل سلاک ہے انہوں نے کیا کیا کہ جو آئی اینگل ہے اور یہ جو آر اینگل ہے آر اینگل کو ابھی پریویس اس میں بتایا کہ یہ کون ہے زاویہ منحریفہ کون ہے بچوں یہ زاویہ منحریفہ ٹھیک ہے منحریفہ اور یہ اس کو کیا بولیں گے زاویہ وقو کیا بولیں گے بچوں زاویہ وقو تو زاویہ منحریفہ اور زاویہ وقو جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں سائن آئی اور سائن آر ٹھیک ہے یعنی سائن آف دس اینگل سائن آئے اور سائن آف یہ آر اینگل جب اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ کوئی بھی اینگل پہ اگر میں دیکھوں یہاں پر کیا کر دیتا ہوں کہ آئی کو گھٹا دیتا ہوں تو آر بھی جو ہے نا وہ گھٹ جائے گا آئی کو بڑھا دیتا ہوں تو آر بھی گھٹ جائے گا بڑھ جائے گا مطلب یہ دونوں کہ اپنے آپ کو ایسے ایڈجس کر لیتا ہے کہ ان کو جب ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ہم کو مستقل ملتا ہے یہ جو ہے نا وہ چینج نہیں ملتا یہ کسی دی گئی جوڑی کے لیے اس بات کو دہا رکھیں مطلب ہوا اور شیشے کے لیے یہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ آراؤنڈ 1.5 ملے گا ہوا اور پانی کے لیے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ جو ہے آپ کو 1.33 ملے گا سمجھا رہا ہے تو ان کا جو شرعہ ہے یا اس کا جو ہے نزبت بولیں گے ٹھیک ہے نزبت جو ہے یہ ہمیشہ آپ کو مستقل ہمیشہ ہوا اور شیشے کے لیے یہ 1.5 کے قریب ملے گا آپ کو ہوا اور پانی کے لیے ہمیشہ 1.33 ملے گا اس بات کو دھیان رکھیں ٹھیک ہے کلیر ہو کے بعد تو یہاں پر دیکھو دیئے ہوئے واسطوں کی جوڑی کے لیے تو میں نے بولا نا کسی دی گئی جوڑی کے لیے یعنی ہوا اور شیشہ ہوا پانی یا شیشہ اور پانی کوئی بھی دو جوڑی ہونا چاہیے مطلب دو لوگ ہونا چاہیے جس کی ایک جوڑی ہے تو دیئے ہوئے واسطوں کی جوڑی کے لیے یہاں ہوا اور شیشے کے لیے یہاں پر کیا بات کرتا ہے ہوا اور شیشے کے لیے سائنائی اور سائن آر کی نسبت نسبت یعنی ان کا بٹیں ریشو یہ ہمیشہ کیا آئے گا مستقل مستقل مطلب جو کبھی بدلے نہ ٹھیک ہے اگر میں آئی بدل دیتا ہوں مطلب ہوا اور شیشے کے لیے آئی میں الگ کر دیتا ہوں تو آر بھی اپنے آپ ایڈجس ہو جائے گا لیکن دونوں ڈیوائٹ کر کے ہمیشہ آپ کو نمبر کتنا آئے گا 1.5 کی قریبی آئے سمجھ جا رہا ہے تو ان کی نسبت ہمیشہ کیا ہوتی ہے مستقل ہوگی یہاں آئی کون ہے زاویہ وقوع ہے جبکہ آر کون ہے زاویہ منعفہ ہے سمپل سی بات ٹھیک ہے بچوں یہ ہو گیا ہمارا انحراف نور کے قوانین تو اس کا یہ فرمولا بھی یاد رکھیں سائن آئے اپن سائن آئے مستقل ٹھیک ہے اور میں آگے چل کے اور کیا بتاؤں گا آپ کو اس بات کو دہا بکھل گا یہ جو مستقل ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ ٹھیک ہے آگے چل کے n سمبل سے ڈی نوٹ کرنے والے ہیں اور اسی کو ہم لوگ انحراف نوما بھی کہیں گے کیا کہیں گے انحراف نوما بھی کہیں گے لیکن اس کا n کا فرمولا ہم لوگ یہ تو سنیل نے بتایاتا ہے اور n کا فرمولا جو ہے وہ نور کی رفتار پر بھی منصر کرتا ہے تو اس کا فرمولا اور بھی دیکھیں گے اس کے اور بھی بہت سارے فرمولے ہیں رفتار کے فارم میں اس کا فرمولا ہے ٹھیک ہے اور تولے موج کے فارم میں اس کا فرمولا ہے پھر مطلق انحراف نمہ کے فام میں اس کا فارمولہ ہے تو آپ کو جو کرنا ہے اس کے اندر دو کرنا ہے ایک رفتار والا کرنا ہے اور مطلق انحراف نمہ کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں بہت بڑی ہے تو یہاں تک تو اگرم چیزیں کلیر ہو گئی کوئی ڈاؤٹ وگر آتا ہے تو ضرور آپ کمنٹ کریں ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کریں انحراف نمہ انحراف نمہ کی میں آپ کو تعریف بتانے جا رہا ہوں اس کا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو کر لیتا ہے ٹھیک ہے بچوں چلو بچوں انحراف نمہ سب سے پہلے تو انحراف نمہ آپ اس کو سمجھئے انگلیش میں آپ لوگ اس کو کہتا ہے یہ بتانا کیا چاہتا ہے انحراف نمہ یہ ایک نمبر ہے پہلی بات تو یہ گیا کریں کیا ہے ایک نمبر ہے ٹھیک ہے انڈیکس میں جیسا تو ہے سبق اس کا یہ پہلا نمبر دوسرا نمبر ٹھیک ہے یہ ایک نمبر ہے جس کی کوئی اکائی نہیں ہے کیوں نہیں ہوتی اس کا ریزن آگے چل کے بتاؤں گا لیکن یہ چیز زیاد رکھے گا امپورٹنٹ ٹھیک ہے انحراف نمہ یہ آپ کو ایک نمبر بتائے گا اور اس کی کوئی اکائی نہیں ہوتی اس کی جو منیوم ویلیو ہوگی وہ ہوگی ون کتنی ہوگی ون یعنی ہوا کا انحراف نمہ اگر آپ پوچھے یا خلا کا انحراف نمہ ٹھیک ہے یہ بیسکلی ہوا کا انحراف نمہ کتنا آتا ہے اپروکسیمیٹلی ون آتا کیوں ہوتا ہے اس پہ بھی چل چل کریں گے لیکن جو مین مین چیزیں بتا رہا ہوں اس کو دہان رکھے گا ٹھیک ہے اور اس کی جو اکائی ہے ٹھیک ہے اکائی یاد رکھے گا ٹھیک ہے اکائی نہیں ہوتی سمجھا رہا ہے اس کی کوئی اکائی سنی ہوتی ابھی بات کریں گے تو اس کا فرمولا کیا ہے اس بات کو دہان رکھیں پہلے واسطے میں نور کی رفتار کی دوسرے واسطے میں نور کی رفتار سے نزبت کو پہلے واسطے کی بنیزبت دوسرے واسطے کا انحراف نمہ کہا جاتا ہے اب ہم لوگ اس کو پڑھنا سیکھیں گے سب سے پہلی بات کہ اس کو نا ریڈ کیسے کریں پڑھیں کیسے اور ٹیکس بک میں اس کو لکھنے کا طریقہ بھی جو ہے نا وہ صحیح نہیں بتایا باقی کافی کنفیوز ہیں مطلب آپ آگے چل کے جب گیاروی باروی میں جب یہی کونسپ لگائیں گے تو وہاں سب کہانی اُلٹی ہو جائے گی اس طریقے سے گیاروی باروی میں نہیں ایکسپلین کیا جاتا تو یہ کون ہے میرا یہ کس کی نشانی بتایا میں نے انحراف نمہ ٹھیک ہے اب انحراف نمہ اگر اس کے یہاں لکھ دیا دو اور یہاں لکھ دیا اوپر ایک تو انحراف نمہ دوسرے واسطے کا تہلے واسطے کی اندس بکس ہے سمجھا رہا ہے یا دوسرے واسطے کا انحراف نمہ پہلے کی نسبت سے یا پہلے واسطے کی بنسبت یا نسبت سے میں اس بات کو دھیان رکھیں کیسے بولا میں نے انحراف نمہ کیسے بولا دیکھو بچھو دھیان دو ٹھیک ہے انحراف نمہ کس کا دوسرے واسطے کا یا دوسرے واسطے کا انحراف نمہ تو انحراف نمہ کس کا ہوگا جو یہاں ہوگا جو بیس پر ہوگا جو یہاں بیس پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے یہاں جو لکھا جائے گا یہ اس کا انحراف نمہ ہوگا یہاں کیا لکھا گیا ہے دو تو دوسرے واسطے کا یہ دو اور ایک کیا ہے دو واسطے ایک پہلا واسطہ اور ایک دوسرا واسطہ ٹھیک ہے تو دوسرے واسطے کا انحراف نمہ پہلے واسطے کی نسبت سے یا پہلے واسطے کی بنسبت یہ بات سمجھ آئیے ہوگا کس کا ہی ہے جو یہاں لکھا جائے گا ابھی for example میں اگر ایسے لکھ دوں یہاں پر one لکھ دوں اور یہاں to لکھ دوں تو آپ اس کو کیا بولیں گے پہلے واسطے کا انحراف نمہ دوسرے کی بنز پر پہلے واسطے کا انحراف نمہ دوسرے کی بنز پر بولا جائے گا کچھ مات چونتنی بات کلیر ہے پہلے واسطے کا انحراف نمہ دوسرے کی بنز پر ہے اچھا یہاں پر اسی کو میں کچھ ایسے بھی لکھتا ہوں جیسے N یہاں پر G مطلب glass ہو گیا اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں water تو glass کا انحراف نمہ یعنی شیشے کا جی یعنی glass شیشہ ٹھیک ہے تو شیشے کا انحراف نمہ پانی کو کیا کہتا ہے انگلیس میں water کہتا ہے تو W for water تو پانی کی بنی پانی کی بنی ہے کس کا یہ اب اگر میں ایسے لکھ دوں تو اس کو کیا کہیں گے پانی کا انحراف نمہ کس کا ہے پانی کا کس کی بنیجبت شیشے کی بنیجبت یعنی glass کی بنیجبت انگلیس میں پڑھیں گے refractive index of water with respect to glass ٹھیک ہے اس طریقے سے بولتے ہیں تو آپ دھیان رکھئے گا جو نیچے ہوگا اس کا انحراف نمہ کلیر ہوگی بات بچوں اس کو ہم نے ابھی کیا سیکھا اس کو پڑھنا سیکھا اس کو پڑھتے کیسے ٹھیک ہے جب یہ سمجھ آ جائے گا تو آپ کو چیز ہے آگے بھی سمجھ آئے گی اب اس کا جو ہے formula کس طریقے سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے پڑھنا سیکھ گئے ہم پڑھنا سیکھ گئے اس کا formula کیسے لکھا جاتا ہے جب میں n2 with respect to 1 بولتا ہوں ایسے ٹھیک ہے یعنی دوسرے واسطے کا انحراف نمہ پہلے کی بنیجبت تو اوپر کیا لکھا ہے 1 تو ہم لکھیں گے v1 اس کا formula v1 upon ازا 2 ہے نیچے 2 ہے تو ازا لکھا جائے گا v2 اب یہ v1 اور v2 کون ہے اس کو سمجھا جائے گا تو اس کی تعریف میں تعریف ہی یہی ہے v1 کون ہے نور کی رفتار ابھی اس سے پہلے دیکھو ہم لوگ نے یہ ادھر پہ دیکھا تو جب یہاں پر شوہ آ رہی ہوگی تو یہاں پر اس کی رفتار کچھ ہوگی ہوا میں الگ ہوگی شیشے میں جیسی داخل ہوگا تو اس کی رفتار کیا ہوگی الگ ہوگی سمجھا رہا ہے تو نور کی رفتار ہوا میں نور کی رفتار یہاں پر کس میں شیشے میں تو اسی طریقے سے دو واسطہ یہ ایک پہلا واسطہ ہے اس کو آپ نمبر 1 بول سکتے ہیں اور یہ کون ہے دوسرا واسطہ ہے اس کو نمبر 2 بول سکتے ہیں تو پہلے واسطے میں اچھا اس کو آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہوں کہ سر شوہ کی رفتار کیسے بدل جائے گی اب میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں اگر میں آپ کو کیا کرتا ہوں ایسے کھولے میدان میں دوڑا ہو ہوا میں دوڑ رہا ہے مطلب ہوا کے اوپر تو نہیں دوڑ رہا ہے زمین پر دوڑ رہا ہے لیکن کھولی ہوا میں دوڑ رہا ہے تو آپ اپنی پوری رفتار سے دوڑ ہوگئے براور ہے لیکن اگر یہی چیز میں آپ کو سوئنگ پول میں دوڑنے بولوں ٹھیک ہے یا ہمارے پاس نزدیک پہ سوئنگ پول ہوتا ہے یا آپ نالے میں دوڑی ہے براور ہے یہاں پر ہمارے پاس نالے بہت سارے تو وہاں پر جانی پانی میں دوڑتے ہیں تو آپ کی رفتار کیا ہو جاتی بچوں ٹھیک ہے پانی میں اگر دوڑیں گے تو رفتار کم ہو جائے گی براور تو جب آپ ہوا میں دوڑتے ہیں پوری رفتار سے دوڑتے ہیں لیکن جب آپ کو پانی میں وہی اسی جگہ پانی میں دوڑا جائے ہیں تو آپ کیا آپ کی رفتار کیا ہو جاتی کم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے روشنی بھی ہے روشنی جب ہوا میں یا خلا میں دورتی ہے ٹھیک ہے اس کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے جیسی یہ کوئی شیشے میں پانی میں ٹھیک ہے کوئی دوسرے واسطے میں جو ہے وہ داخل ہوتی ہے اس کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اس بات کو ذہن رکھیں ٹھیک ہے اسی چکر میں جو ہے ہم لوگ یہاں پر کیا بات کرتے ہیں یہ ویون کون ہے ویون کون ہے دیکھو ون یعنی پہلا واسطہ تو پہلے واسطے کی رفتار نہیں پہلے واسطے میں نور کی رفتار پہلے واسطے میں بچوں نور کی رفتار اس بات کو دھیان رکھیں وی ٹو یعنی دوسرے واسطے کی رفتار نہیں واسطہ کہیں نہیں یہ واسطہ وہی ہے گلاس وہی ہے ہوا وہی ہے روشنی بھاگ رہی ہے روشنی تو روشنی کی رفتار ہوگی وی ٹو مطلب کیا ہو گیا دوسرے واسطے میں نور کی رفتار کلیر ہوگے بعد اگر یہی فارمولا ہم لوگ ایسے لکھنا چاہیں جیسے میں آپ کو این ون اور ایزر پر ٹو لکھ دوں تو یہ فارمولا کیا ہو جائے گا دیکھو فارمولا لکھنے کا طریقہ سمجھے اوپر ٹو ہے تو وی ٹو اپون نیچے ون ہے تو ایزر پر بی سمجھا رہی اگر میں ایسے لکھ دوں ایزر پر گلاس اور ایزر پر کیا لکھ دوں پانی تو یہاں پر آپ کیا لکھو گے وی ڈبلو اور یہاں پر کیا لکھو گے بی چی لکھو مطلب جو اوپر ہے وہ اوپر جو نیچے ہے وہ نیچے اس طریقے سے اس کا فارمولا ہے تو اس کی نسبت کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں انحرافے انحراف نما کہتے ہیں آپ سنیے اس کی تعریف کیسے لکھئے پہلے واسطے میں دیکھو یہاں پر یہ دیکھ رہا ہے اس کی اور اس کی جو نسبت ہے اسی کو کیا کہتے ہیں انحراف پہلے واسطے میں پہلے واسطے میں پہلے واسطے میں ٹھیک ہے نور کی رفتار کی دوسرے واسطے میں نور کی رفتار یعنی وی ٹو سے نسبت کو ٹھیک ہے پہلے واسطے کی بنسبت دوسرے واسطے کا انحراف نما کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کلیر بات یہاں پر تھوڑا سا بولنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا الٹا بولا ہے لیکن بول کیا رائے اس بات کو سمجھ لیے ٹھیک ہے اس کے مطلب اگر آپ سنویں پہلے واسطے کی بنیزبت دوسرے واسطے کا انحراف نمہ تو ہوگا کس کا اسی کا ہوگا دوسرے واسطے کا انحراف نمہ دیکھو یہاں سے پڑھا ہے دوسرے واسطے کا انحراف نمہ پہلے کی بنیزبت پہلے واسطے کی بنیزبت تو چاہے آپ ایسے پڑھیں پہلے واسطے کی بنیزبت دوسرے واسطے کا انحراف نمہ ٹھیک ہے یا آپ ایسے پڑھیں دوسرے واسطے کا انحراف نمہ پہلے کی بنیزبت مطلب وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے فارمولا ہو گیا اور یہ فارمولا لکھنے کا طریقہ ہو گیا لیکن میں نے الگ الگ طریقہ ہی بتا دیا اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرنے جا رہے بچوں اب ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں مطلق انحراف کیا کرنے جا رہے ہیں مطلق جس کو ہم لوگ انگلیش میں کیا کہتے ہیں absolute refractive index بولتے ہیں اس کو absolute absolute rai کہتے ہیں absolute refractive index کیا بچوں اس کو سمجھتے ہیں ذرا سا ٹھیک ہے تو اب جیسے شوہ جو ہے وہ ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں جائے گی تو اگر پہلا واسطہ اس بات کو دھیان رکھیں گے اسی فارمولے میں ٹھیک ہے اسی فارمولے میں اسی فارمولے میں دھیان رکھیں اگر آپ کا جو پہلا واسطہ ہے یہ vacuum ہو جائے ہے کیا ہو جائے vacuum vacuum مطلب کیا ہوتا ہے کھلا جہاں مطلب ہوا بھی نہ اگر یہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس فارمولے کو کس طریقے سے لکھا جائے گا اچھا یہاں پر جو یہ فارمولہ گلت لکھا ہوئے ٹھیک ہے فارمولہ جائے وہ گلت لکھا ہوا ہے تھوڑا ستھیا ٹھیک ہے فارمولہ ٹھیکس بک سے میں نے مطلب سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں اسی میں ٹھیک ہے تو 1 اوپر ہے تو V1 اس بات کو دھیان رکھیں ٹھیک ہے آپ دھیان رکھیں نیکسٹ ہم لوگ کیا کرتا ہے اس فورملے کو میں نے کریک کر دیا ٹیکس بک میں آپ لوگ وہ کریک کر لیں گے اسی طریقے سے V1 دیکھو اگر پہلا واسطہ خلا ہے تو پہلے واسطے میں نور کی رفتار C کہی جائے گی کیا کہی جائے گی بچوں C اب یہ C کیا ہے تو C جو ہے وہ ہوا میں یا خلا میں کس کی رفتار نور کی رفتار جو کہ تین زرب اس پہ بھی سوال آیا ہے تین زرب دس کی قوت آٹھ میٹر پر سیکنڈ یہ دنیا میں جو ہے کسی سب سے زیادہ رفتار کسی کی ہے تو لائٹ کی ہے اور وہ کتنی ہے تین زرب دس کی قوت آٹھ اس بات کو دہا ٹھیک ہے پوری یونیورس میں اگر کسی کی سب سے زیادہ رفتار ہے تو وہ ہے لائٹ روشنی کیونکہ تین زرب دس کی قوت آٹھ میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے اس بات کو جہاں رکھیں اور نیچے 2 ہے تو یہاں پر کیا لکھ دیا جائے گا دیٹو لکھ جائے گا تو اگر پہلا واسطہ کیا ہے کھلا ہے تو اس کو کیا بولیں گے مطلع کے لئے سمجھ آگے پر اوکے ابھی جیسے اگر میں ایسے لکھوں اور یہاں اس کو لکھا کیسے جائے گا صرف اس کو لکھا جائے گا ن2 لکھا جائے گا تو ن2 لکھا جائے گا یہ ہو جائے گا سی اپون بی ٹو اگر میں صرف اس کو ن1 لکھنا ہے تو ن1 is equal to سی اپون بی ون مطلعہ اوپر فکس ہو جائے گا اوپر سی رہے ٹھیک ہے اگر میں لکھوں نجی ٹھیک ہے یہ سچی مطلق انعرافت تو آپ کو مطلق انعرافت سمجھا کہ پہلا واسطہ اگر میں ن2 لکھتا ہوں تو یہ ہو جائے گا سی اپون بی ٹو سی مطلب کتنا نور کی رفتار خلا میں ترین ضرب جس کی کوتا ہے ن1 لکھنا چاہوں تو میں تو یہ بیسیکلی مطلق انعرافت نمائے پہلے واسطہ تو جائے گا سی اپون بی بان اگر میں مطلق انعرافت نمائے لکھوں کس کا شیشے کا تو سی اپون بی جی ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلق انعرافت نمائے پانی کا لکھوں تو یہ ہو جائے گا سی اپون وی ڈبلو سمجھا رہا ہے پانی کا وارٹر کا ٹھیک ہے مطلق انعرافت نمائے اگر میں ڈائیمنڈ کا لکھا ٹھیک ہے ڈائیمنڈ ڈی فور ڈائیمنڈ ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا سی اپون بی دی تو اس طرح کی س statistی آپ کو سمجھ دیں مطلق انعرافت فرمولہ ایک اور چیز میں بتاتا ہے یہ سب فارملے بتا دیا میں نے کس طریقے سے جو ہے وہ لکھا جائے گا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہم نے انحراف نمہ کا ذابطہ پڑھا وہ کون سے فارم میں پڑھا رفتار کے فارم میں مطلب اس کے میں فارملے میں کیا رہتا ہے رفتار آتا ہے اب انحراف نمہ کا فارمولا میں آپ کو ایک اور کروانے جا رہا ہوں اس کو بھی یاد رکھے گا انحراف نمہ کا فارمولا مطلق انحراف نمہ کے فارم میں یعنی دیکھو اس کو کیسے لکھتے ہیں velocity میں کیسا بولا اوپر 1 تو 1 نیچے 2 تو 2 لیکن مطلق انحراف نمہ دیکھو کیسے لکھتے ہیں اوپر کچھ نمبر نہیں ہوتا نیچے ہی ہوتا جب تو اس کو لکھا جائے گا n2 upon n1 یہ کون ہے n2 اور n1 مطلق انحراف نمہ مطلق انحراف نمہ دوسرے واسطے کا مطلق انحراف نمہ پہلے واسطے کا اور یہ انحراف نمہ دوسرے کا پہلے کی نسبت سے تو اس میں فورمولے میں اور اس میں کیا difference ہے دیکھو اوپر 1 ہے تو ادھر پہ ادھر نیچے 2 ہے نا ادھر اُلٹا لکھنے کا 1 ہے تو نیچے 1 آئے گا ادھر 2 نیچے 2 ہے تو اوپر 2 دائے گا لیکن رفتار کے فورمولے میں کیا ہو جائے گا 1 1 اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے بس آپ یہ دھیان رکھیں ٹھیک ہے بڑیہ بچوں ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ آگے تو آگے کہانی دکھو اب یہاں پر آپ کو کچھ جو ہے وہ مادی واسطوں کا مطلق انحراب دیا ہے جیسے ہوا کا ہوا کا میں نے کیا بولا کتنا ہوتا ہے اپروکسیمٹلی دیکھو جو ایمپورٹنٹ ہے میں نے اس کو دیکھو ایرو سے مارک کیا تو ایک تو پانی کا آپ یاد رکھیں 1.33 جس کو 4 بٹے 3 بھی لکھا جاتا ہے کیا لکھا جاتا ہے 4 بٹے 3 اور ہوا کا جو ہے وہ کتنا اپروکسیمٹلی 1 ہوتا ہے 1.0003 مطلب 1 ہوتا ہے ہیرے کا کتنا ہوتا ہے 2.4 یہ بات دھیان رکھیں اس میں ایمپورٹنٹ اگر دیکھا جائے تو آپ ذرہ گوھر سے دیکھیں سب سے کم جو انحراب نمہ کس کا ہے ہوا 1 ہوتا ہے برف کا 1.31 پانی کا جو ہے وہ 1.33 بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ اگر دیکھیں تو وہ ہیرہ تو جو جتنا زیادہ کسیف ہوگا ٹھیک ہے لائٹ اتنا زیادہ اس واسطے میں کیا ہوگی بینڈ ہوگی یہ نمبر آپ کو بتاتا ہے کہ لائٹ سب سے زیادہ منحریف کس میں ہوگی تو سب سے زیادہ ہیرے میں ہوگی کیونکہ اس کا انحراب نمہ کیا ہے انحراب ہونے کا جو نمبر ہے سب سے زیادہ اس کا ہے اس لیے لائٹ سب سے زیادہ منحریف کس میں ہوگی سب سے زیادہ بینڈ کس میں ہوگی سب سے زیادہ سمت کس میں چینج ہوگی تو ہیرے میں ہوگی اگر ان کے کمپیریزن میں بات کریں سمجھا رہا ہے تو جس کا انحراف نمہ زیادہ جس کا انحراف نمہ زیادہ ہوگا اتنا زیادہ جو ہے اس میں نور کی جو شوا ہے اس کی سمت بدلے گا ٹھیک ہے یہ سب تپک آپ کو ٹیکس بک میں ملے کا نہیں سنٹر لیکن اس کا میننگ یہ ہے جتنا زیادہ اس کا نمبر اتنا زیادہ لائٹ اس میں کیا ہوگی کلیر ہوگے بعد تو اس کو یاد رکھئے نمبر دائیمنڈ کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے سب سے کم ہوا کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پانی کا چار بٹے تین یاد کر لیجے ون پوئنٹ تری تری یاد کر لیجے ٹھیک ہے بچوں چلو بہت بڑی اسے کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں ہیرے کا یاد رکھ لیجے اب یہاں پر جو ہے اس کے بیس پر ہم لوگ جتنے بھی میں نے آپ کو فارمولے بتایا اس پر میموریکل کر لیں گے تو یہ ہمارا لگ بھگ آدھا چپٹر کیا ہو گیا ختم ہو جائے گا ٹھیک چلو بات کرتا ہے یہاں پر مثال دیا گیا پانی کا مطلق دیکھو ابھی میں نے سمجھایا آپ کو مطلق انحراف نوما کیا ہوتا ہے جس میں پہلا واسطہ کیا ہو ٹھیک ہے اب انہوں نے ون پوئنٹ تری سکس دیا ہے تو ہم کو کوئی دکت نہیں جتنا دیا ہے ہم وہی لیں ٹھیک ہے مطلق انحراف نوما کتنا بتایا ایک اشاریہ تین چھے تو ہم لوگ یہاں پر دیکھو کیسے لکھتے ہیں اس کو سول کیسے کریں گے آپ دیا ہوا لکھ لیجے ٹھیک ہے یہاں دی ہو گئی معلومات لکھ دیجے اس کے بعد کیا لکھیں گے بھائی مطلق انحراف نوما پانی کا تو پانی کا مطلق انحراف نوما مطلق میں لکھوں گا مطلق کے لیے یہاں کچھ نہیں لکھا کرتے ہیں یادیں آپ کو تو نو کا کیا لکھیں گے ون پوئنٹ تری سکس یہ لکھ دیا اس کے بعد پانی میں نور کی رفتار معلوم کیجئے یعنی پانی کے اندر رفتار معلوم کرنا ہے کس کی نور کی تو یہ رفتار کے لیے کیا ہو گیا ویلوسٹی کا وی پانی میں یعنی وارٹر میں تو پانی میں نور کی رفتار یہ ہمارے لیے کیا ہیں سوالیاں نشان اور کیا دیا ہے خلا میں نور کی رفتار آپ کو یاد ہے میں نے کہا بھلا تھا خلا میں نور کی رفتار کی نشانی کیا لی جاتی سی تو آپ لکھیں گے سی برابر تین زرب دس کی کوارٹ آٹ میٹر پر سکے سمجھ داری بات اب اس کا حل کر لیتے ہیں حل کے لیے کیا کریں گے دیکھو NW کا ہم کو فارمولا پتا ہے NW کا فارمولا کیا بتا ہے مطلب انہر آپ روما کا یہ خلا ہے تو خلا میں جو نور کی رفتار سی ہوتی ہے نیچے W ہے تو W مطلب وارٹر میں ایسا ہوتا ہے اب مجھے اگر آپ دیکھیں NW پتا ہے سی پتا ہے VW پتا کرنا ہے تو آپ پہلے اس کو ری ارینج کر لیجئے اس کو یہاں بیجئے اس کو یہاں بیجئے تو یہ ہو جائے گا VW برابر C بٹے ٹھیک ہے NW ہے نا اب C C کی value کتنی ہے بتاؤ 3 ضرب 10 کی قوت 8 ہے نا اور NW کتنا ہے بچوں 1.36 اب اس کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف کاٹنا ہی ٹھیک ہے اب اس کو کاٹ سکتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ کاٹتے ہیں 3 اور یہ 10 کی قوت 8 ہے اس کو ذرا سمجھتے ہیں اچھے سے 1.36 اب دیکھیں یہاں سے میں نے پوائنٹ ہٹایا اور ادھر پہ کیا کیا 0 بڑھا دی ٹھیک ہے اب اس کو کاٹنا ہے آپ کو پوائنٹ کی ادھر پہ 2 0 کی بڑھایا پوائنٹ کے رائٹ میں کتنے لوگ تھے کتنے نمبر تھے 1 2 تو اوپر جو ہے وہ کتنے 0 بڑھایا جائیں گے 2 0 بڑھایا گے اس باق کو دھیان رکھیں اگر آپ پوائنٹ ہٹاتے ہیں تو پوائنٹ کے رائٹ میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں اتنا ہی 0 اوپر بڑھائیے اتنا کر لیا اس کے بعد اس کو کاٹتے ہیں پہلے نیچے والے کو کاٹتے ہیں نیچے والا کٹے گا 2 سے کٹے گا 2 چھنگ 12 ایک بچائیں یہاں پر پھر 2 اٹھے سو آرام سے کٹیے کوئی دکت نہیں 2 ایک کا 2 ٹھیک ہے اس کے بعد 2 پنجے ازر پہ ایک چلا جائے گا 2 پنجے 10 اور یہ ایک سیفر دیڑھ سو ہو جائے گا پھر آپ کو کٹنا ہے آپ 2 سے کٹ لیجی 2 تیا 6 2 چوک 8 اس کے بعد 2 ستے 14 یہ 10 ہو گیا 2 پنجے 10 اتنا ہو گیا آسانی سے پھر آپ چاہے تو 2 سے کٹ لے سترہ سے کوئی سترہ تو بچنے والا ہے 2 ایک کا 2 2 ستے 14 بولو 2 تیا 6 اور یہ اس کے بعد آپ بلیں گے 2 ستے 14 ایک بچا پوائنٹ لگایا اور 0 پڑایا 2 پنجے 10 یعنی اوپر کتنا ہو گیا 37.5 اور میچے کتنا ہو گیا 70 تو اب دیکھو یہاں پر کون ہو گیا 37.5 اور یہ کتنا ہو گیا 17 اب اب اور چھوٹا دنی کرتا ہے 17 کئی کرنا پڑے گا تو سترہ ایک کا سترہ کر لیجئے سترہ دنی کتنا ہوتا ہے بچوں 34 ہوتا ہے دنی 34 کر لیا کتنا بچا 3 بچا اب بیچ میں 3 آگیا پھر پوائنٹ ہے پھر 5 تو ہم کو یہاں پر بھی کیا لکھنا پڑے گا پوائنٹ لکھنا پڑے گا اب یہ 35 لے سکتے ہیں تو سترہ دنی 34 ہو گیا آپ کتنا بچا بھائی ایک بچا پوائنٹ تو لگائے یہ 0 بڑا دو ٹھیک ہے اور پھر بعد میں کیا کروگے کیونکہ سترہ کے پاڑے میں 10 چھوٹا ہو جائے گا تو سترہ 0 0 مطلب 2.2 آ جائے گا ہمارا آنسر اتنا کر لیا بس ہو گیا سمجھ آگے با clear با سترہ پنجھے کرنا پڑے گا تو سترہ پنجھے کر لیتا ہے برابر تو یہ basically آ جائے گا آپ کا 2.205 جو کہ 2.5 یہ 5 کو اگر راؤنڈ آف کریں گے تو یہ کتنا آ جائے گا 2 1 یہ VW ہمارا آ گیا اور 10 کی قوت کتنا ہے 8 بھی تو ہے تو یہ 10 کی قوت 8 ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا کٹنے میں آپ کو زیادہ محنت کرتی پڑے گی باقی اس کے بعد کی نمبر سے اتنے آسان ہوگی کہ آپ آسان سے کٹنے تو ایک کٹنے آپ کو سمجھا گیا جس کو نہیں آتا تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں ویڈیو اور دوبارہ دیکھیں میں نے کس طریقے سے اس کو کٹا ٹھیک ہے آگے کرتا دیکھو یہاں پر مثال نمبر دو یہ بھی اگزامپل یہ آپ کا حل کرتا مثالوں میں سے ایک واسطے میں نور کی رفتار اب یہاں پر کیا بلتا ہے ایک واسطہ دوسرا واسطہ ابھی واسطے کا نام نہیں دیا تو ہم بھی واسطے کو کوئی نام نہیں دیتے ہم پہلا واسطہ دوسرا واسطہ بات کرتے تو ایک واسطے میں نور کی رفتار تو اس کو دیکھو میں کیسے لکھوں گا اس کا دیا ہوا ہے کس طریقے سے لکھا جائے گا ٹھیک ہے اس کا دیا ہوا دیکھو میں کس طریقے سے لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں کہ دی ون پہلے واسطے ایک واسطے میں نور کی رفتار 1.5 اور دس کی قوت کتنی ہے بچوں میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے دوسرے واسطے میں داخل ہونے پر اس کی رفتار کتنی ہو جاتی ہے 0.75 into 10 to 8 تو بی ٹو جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا 0.75 into 10 to 8 میٹر پر سیکنڈ کتنی ہو جاتی ہے تب دوسرے واسطے کا پہلے واسطے کی نظبت انحراف نوم یعنی دیکھو یہاں پر ریٹ کیسے کر رہتے ہیں ہم یاد ہے دوسرے واسطے کا انحراف نوم ٹھیک ہے پہلے کی بنیزبت تو پہلے کی بنیزبت یہ ہمارا جو ہے وہ سوال ہے یہ کوشن مال ہے آئی ہو آپ کو سمجھ جائے ٹھیک ہے دوسرے واسطے کا انحراف نوم پہلے واسطے کی بنیزبت اس بات کو دیکھو دوسرے کا انحراف نوم پہلے کی نزبت سے یہ ہم کو کیا کرنا بچوں پتا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ حل کیا ہو جائے گا بچوں یہاں پر ہو جائے گا حل n 2 2 with respect to 1 is equal to formula دیکھو آپ کو یاد ہے اگر رفتار والا اوپر 1 تو v1 ریشے 2 تو v2 ٹھیک ہے پہلے کے بعد اب دیکھو یہ کتنا آسانی سے صال ہونے والا ہے بچوں v1 کی value کتنی ہے 1.5 10 raise to 8 اور v2 کی value ہے 0.75 ٹھیک ہے into 10 raise to 8 10 raise to 8 10 کی قوات 8 پہ یہ تو کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا سمجھا رہی بات اب دیکھو نیچے بھی point ہے اوپر بھی point ہے کیا دونوں point cancel ہو سکتے ہیں تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے condition کیا ہے سنیئے 1.5 اور نیچے کیا ہے 0.75 اب یہاں point کے right میں کتنے لوگ ہیں 2 لوگ اب یہ والا point اس point کے ساتھ cancel کرنا ہے تو اس point کے right میں بھی 2 لوگ یہاں کچھ نہیں ہے مطلب آپ 0 consider تو point کے right میں یہاں بھی 2 ہے اور یہاں پر اور یہ کتنا ہو گیا بچوں 75 کیا آپ کو اتنا نہیں پتا ہے کہ 75 دونی 150 ہوتا ہے 55 کا double کتنا ہوتا ہے 150 ہوتا ہے تو آپ اس کو 25 سے بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن اتنا تو logic لگو کہ 75 دونی کتنا ہوتا ہے 150 تو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ادھر پہ 0 آپ consider کریں گے اس بات تدھی آن رکھے گا ٹھیک ہے 0 point cancel کرنے کے لئے point کے یہ دو نمبر آ گیا تو یہ آپ کا آ گیا refractive text of two with respect to one یعنی دوسرے بات تک ہے انحراف نمہ پہلے کی بنسبت دو آیا دیکھو اس کی کوئی اکائی نہیں لکھوں گا اس کا ریزن میں آپ کو یہاں پر explain کر دیتا ہوں کیونکہ رفتار کی اکائی کیا مجھے بتاؤ اوپر meter per second اور یہ نیچے بھی تو رفتار ہے اس کی بھی اکائی کیا meter per second دونوں کی اکائی اپس میں کیا ہو جاتی کٹ جاتی ہے اس لیے انحراف نمہ کی کوئی اکائی نہیں ہوتی آئی ہوپ آپ کو یہ numerical بہت ہی آسانی سے سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے بچوں ٹیکس بوک میں جو دریقہ دیا ہے بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو follow کریں ٹھیک آپ دھیان دیجئے اگر ایک واسطے میں نور کی رفتار اتنی ہوگی تب اس واسطے کا مطلق انحراف نمہ کیا ہوتا آپ سنیے کوئی ایک واسطہ بول دیا اب ہم کو نہیں پتا ہو تو واسطے کو انگلیش میں بولا جاتا ہے میڈیم کیا بولا جاتا ہے بچوں میڈیم بولا جاتا ہے تو اسی حساب سے میں اس کا سمبل دے رہا ہوں ٹھیک ہے دھیان رکھئے واسطے کو کیا بولتے ہیں میڈیم بولتے ہیں میڈیم بولتے ہیں جیسے ہوا ششا اور واسطہ ہے اب اس کا دیا ہوا کیا ہوا دے گا اس کو سمجھنا ٹھیک ہے تو دیا ہوا کیا ہے ہمارے پاس ایک واسطے میں نور کی رفتار اتنی دیتے ہیں تو نور کی رفتار ٹھیک ہے کسی واسطے میں یعنی میڈیم واسطے میں نور گئے 1.5 10 ریس 2 8 میٹر پر سیکن اور تب اس واسطے کا مطلق واسطے کا یعنی میڈیم کا مطلق انعراف نمہ تو آپ کو پتا ہے صریف یہی لکھتے ہیں کس کا ہے کوئی واسطے کا کوئی میڈیم کا ہے تو ایم لکھ رہا ہوں مطلق بولا ہے اس لئے پہلا واسطہ جو خلا ہے تو اتنا ٹینشن لنگ کی ضرورت ٹھیک ہے اب اس کا حل کیا ہوگا بچوں حل کیا ہوگا ہم کو اسی کا فارمولا جو پتا کرنا ہے اسی کا فارمولا لکھنا ہے این ایم کا فارمولا کس طریقے سے لکھا جائے گا ادھر کچھ نہیں مطلب خلا ہے تو خلا میں نور کی رفتار کیا ہوتی سی میڈیم کسی واسطے میں نور کی رفتار کیا ہوگی وی ایم ٹھیک ہے اچھا سی کی ویلو اگر آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے سی کی ویلو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے تین ضرب دس کی قوت خلا میں جو ہے وہ نور کی رفتار کتنی ہے تین ضرب دس کی قوت آٹ اور وی ایم جو ہے وہ آپ کو کتنا دیا ہے 1.5 انٹو 10 ریس تو 8 دیکھو دس کی قوت آٹ دس کی قوت آٹ کیا ہوتا ہے اب یہاں بھی لوجک لگائیے یہ کتنا 1.5 مطلب ہوتا ہے دیڑ دیڑ کا ڈبل کتنا ہوتا بھئی تین ہوتا تو دیڑ دونی تین ڈریک بھی کٹ سکتے ہیں یا آپ دھیان دیجئے ایسے بھی کر سکتے ہیں 1.5 ٹھیک ہے تو پوائنٹ اگر میں یہاں سے آٹ آتا ہوں دونی تیس تو اس کا جو آنسر ہوگا ہے میں ڈریک بھی کر سکتا ہوں دیڑ ایکا دیڑ دیڑ دونی تین ایسے بھی کٹ سکتا ہے تو یہ کتنا ہا جائے گا بچوں دو آ جائے گا اور یہ اینم اس کی بھی کوئی اکائی نہیں لکھے جائے گی کیونکہ یہ کیا ہے انحراف نمائے بلے مطلب ہے تو کیا ہوا انحراف نمائے تو ہے یہاں پر اس کا یونٹ کیا ہوگا میٹر پر سیکنڈ اور اس کا یونٹ کیا ہوگا میٹر پر سیکنڈ دونوں یونٹ کیا ہو جائے گا آپس میں کینسل تو مطلب انحراف کوئی بھی انحراف نمائے مطلب کچھ ہے صرف نورمل انحراف نمائے اس کا یونٹ جو ہے اکائی وہ نہیں ہوگی اس کے کوئی اکائی نہیں یاد رکھے گا اس پر سوال بورڈ میں آیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس چپٹر کا جو ہے وہ لاسٹ کوشن کرتے ہیں جس میں ہمارا یہ آدھا چپٹر ختم ہو جائے گا ٹاپک انحراف نمائے کے بیس پر ٹھیک ہے تو آجا بات کرتے ہیں آپ اگر شیشے کا مطلق انحراف نمائے اس بات کو سمجھئے بہت بڑی ہے سوال ٹھیک ہے آپ کو اس چیزیں سمجھ آئیں گے اگر بڑی ہے چپٹر آئے گا کوئی دکھت نہیں آئے گی ٹھیک ہے دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے بھائی شیشے کا شیشہ مطلب گلاس ہے نا مطلق انحراف نمائے مطلق میں آپ کو بتا ہے کہ پہلا واسطہ کون ہوگا کھلا ہوگا یا یہاں پر کھلا تو گلاس کا یعنی شیشے کا مطلق انحراف نمائے تین بٹے دو ٹھیک ہے اور پانی کا پانی کا بھی مطلق انحراف نمائے تو پانی کا مطلق انحراف نمائے نیچے یہاں پر پانی کا آ جائے گا اور یہاں پر کون ہے کھلا یہ کتنا ہے چار بٹے تین تو شیشے کا پانی کی بنیزبت انحراف نمائے دیکھو جہاں دیجئے گا انحراف نمائے کس کا شیشے کا کس کی بنیزبت پانی کی بنیزبت یہ ہم کو کیا کرنا ہے پتہ کرنا سوال کو سمجھئے سوال کی گیرائی کو سمجھئے کہ کس طریقے سے آپ اس کو سمبولیکلی لکھ پائیں گے حضر وائد یہ نیومریکل تف جاتے ہیں ہے بہت آسان بیسیک آپ کو سمجھا رہا ہے انحراف نمائے کس کا شیشے کا پانی کی بنیزبت تو یہ اس طریقے سے بھی اب اس کا حل دیکھئے ایک دم حل تو اس دم حلوہ ہے اس کا تو فرمولا میں لکھ رہا ہوں NG W یہی پتہ کرنا ہے مجھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انحراف نمائے کا ذابطہ میں نے آپ کو مطلق کے فارم میں بتایا تھا کہ اس میں الٹا بتایا تھا کہ اگر نیچے G ہے تو ادھر NG اوپر آ جائے گا اوپر W ہے تو ادھر پر NW آ جائے گا اب بس ویلو رکھنی ہی ہم کو NG کتنا دیا گیا دیکھو تین بٹا دو اور whole upon NW کتنا ہے چار بٹا تین ٹھیک ہے آپ آگے کا سٹیپ دھیان رکھیں کہ جو upon کے upon میں ہوتا ہے جو بڑا upon ہے نہیں ہے whole upon whole upon کے جو upon میں ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے کتھر چلا جاتا ہے بچوں اوپر اور جو اوپر والا numerator میں شمار کنندہ میں جو نیچے کی طرف ہوتا ہے وہ نیچے آ جائے گا یعنی یہ ایسے ہو جائے گا دیکھو یا اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے جو آپ لور کریں یہ دو جو ہے اس کے بعد بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو کیا ہوا یہ والا تین اوپر چلا گیا تین ضرب تین اور تین بٹے دو کے نیچے جو دو تھا وہ چار کے بعد جو میں چلا گیا ایسے ٹھیک ہے تین تیا نو اور دو چوکے آنٹ یہ میرا جواب ہو گیا ایم جی دبلو یا اس کو میں اور بھی طریقے سمجھاتا ہوں جس کو سمجھ دیا ہے مطلب ایسا سر کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہو سکتا ہے لور کلاس میں سیکھا ہو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں اسے یاد رکھے گا ہول اپون کے اپون والا اوپر چلا جاتا ہے ہول اپون ہے اس کے اپون میں کون ہے تین ہے تو تین اوپر جائے گا ملٹیپلائے کریں اور یہ دو کیا ہو جائے گا اس کے بعد ملٹیپلائے کر دوں ٹھیک ہے اب ایکچول میں اب طریقہ کیا ہے اس کا کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں یہ جو ڈیوائیڈ ہے دیکھو تین بٹا دو ایسے لکھ دو اور یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ ٹھیک ہے اگر اس ڈیوائیڈ کو میں ملٹیپلائے کر دوں کیا کر دوں اس ڈیوائیڈ کو کیونکہ ملٹی پلائیوچ میں دو چوکیں ہو گیا ایسے بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پر جو ہے ہمارا آس کا ٹاپک ختم ہوتا ہے بچوں all the best پڑھائی کرتے رہیے اور سیکھتے رہیے چیزوں کو بہت آسان ہے لیکن کیا ایک صحیح طریقے سے سیکھنے کی ضرورت ہے یہ سب چیزیں بہت آسان ہیں چپٹر شروع نہیں کرتے ختم ہزاتا ہے ٹھیک ہے بچوں all the best پڑھائی کرتے رہیے خدا حافظ